دو آسٹرولوجیکل چینجز ہیں ان کا رجحان آپ کے لیے کافی حد تک پوزیٹیو ہے لیکن کچھ حد تک احتیاط کی بھی ضرورت ہے اپنے اندر کی خامیاں خرابیاں دور کر سکیں گے اس سے آپ اپنے اندر کی ٹربلز کو رپیئر کر سکیں گے اپنے خوف کو دور کر سکیں گے آپ اپنے اندر بے چینی کو دور کر سکیں گے پلانٹی پوزیشن میں شارٹم پلانٹس آپ کو اس وقت اتنا فیور کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ایوریج سیڈیٹیرین بھی ہیں تو ایک آئیڈیل اچیومنٹس کی طرف جا سکتے ہیں چاہے وہ پرسنالٹی سے ریلیٹیڈ ہے اسلام علیکم سیڈیرینز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجز ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ ویک سکس آف نیومبر سے شروع ہو کر ٹویلت آف نیومبر تک چلے گا دو آسٹرولوجیکل چینجز ہیں ان کا رجحان آپ کے لیے کافی حد تک پوزیٹیو ہے لیکن کچھ حد تک احتیاط کی بھی ضرورت ہے آپ کے لیے آٹھ تاریخ کو ایٹھ آف نیومبر کو وینس نام کا پلینٹ آپ کے الیونتھ انگل پر آ جائے گا یہ ایڈیل سیچویشن لگتا ہے وینس جب بھی کبھی اچھے انگل پر ہو یہ تو بہت اچھے انگل پر ہے الیونتھ انگل کا تو وہ ریپریزنٹیو ہے یہاں تو بہت اچھے انگل پر جب کبھی اچھے انگل پر ہو تو آپ کی جو ریلیشنشپ سائیڈ ہے وہ سیف سیکیور پرفارمنگ فلورش کرتی ہے آپ زیادہ رومینٹک ہونے لگتے ہیں آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹس انکریز کر جاتی ہیں نہٹ اونلی ان در ریلیشنشپ بٹ ادر وائز بھی جیسے جو بھی مشنز آپ ان دنوں پرفارمنگ کر رہے ہو ان مشنز میں آپ کی دلچسپی دل لگے گا آپ کا دلچسپی بڑھے گی چاہے وہ فائننس کی سائیڈ ہو چاہے وہ ٹیم ورک ہو چاہے وہ ریسرچ ورک ہو چاہے وہ کریئیٹیو ایکٹیوٹیز ہوں چاہے وہ کوئی اور ہی پرفارمنس ہو لیکن آپ کا دل اتمنان سے اس کام میں محضوظ ہو کر خوشی سے کرے گا انسات میں اس وقت کسی کو پروپوز کرنا اپنی رومینس سائیڈ کو انہینس کرنا لائی پارٹیشپ ڈیسیجنز لینا ناراضگی دور کرنا لائی پارٹیشپ کے لیے سیرمنیز رکھنا نکاح منگنی وغیرہ یہ سب اگر کوئی محبت آپ سے بچھڑ گئی یا روٹ گئی یا آپ نے اسے مس مینج کیا تو اس کے واپس آنے کے چانسز یا پھر ایسے معاملات جس میں آپ شک کی بیماری کے مریض بن گئے تھے تو اس کا خاتمہ یہ سب ممکنات میں سے ہے سو بینس ایرٹھ آف نومبر سے آپ کے لیے ذاتی نویت کے ایموشنل نویت کے بیگ بینیفٹس لا رہا ہے لیکن اس کے بینیفٹس صرف ایموشنز یا ریلیشنز یا رومینس تک محدود نہیں رہیں گے یہ آپ کی صحت کو پوزیٹیو ایمپیکٹ دے گا یہ آپ کے لیے فائننشل اچیومنٹس کی وجہ بنے گا یہ آپ کے لیے سیڈن گینز کی وجہ بنے گا سو یہ ایک پوزیٹیو تبدیل ہے نیگٹیو چینج کیا ہے کہ اس وقت آپ کا رولنگ پلانٹ ریٹو گریڈ ہے اس وقت سورج آپ کے لیے ٹویلتھ ہنگل پر ہے اس وقت مارس بھی آپ کے ٹویلتھ ہنگل پر ہے سورج کا ٹویلتھ ہنگل پر ہونا مارس کا ٹویلتھ ہنگل پر ایک چھوٹے لیول کی ڈسٹوربنس پیدا کرے گا صرف جوپیٹر کا ریٹو گریڈ ہونا اس دا اونلی ایشو ہے لیکن اس کو بھی بہت آرام سے ریکوبر کیا جا سکتا ہے میں ریمیڈیز اینڈ پر ویڈیو کے ہنگل پر دے دوں گا مارس آپ کے ٹویلتھ ہنگل کا ریپریزنٹیو ہے اس سے آپ اپنے اندر کی خامیاں خرابیاں دور کر سکیں گے اس سے آپ اپنے اندر کی ٹروبلز کو ریپیئر کر سکیں گے اپنے خوف کو دور کر سکیں گے آپ اپنے اندر بے چینی کو دور کر سکیں گے جو موڈ سونگ والے ایشوز ہیں انہیں ریپیئر کر سکیں گے اور سورج کی وجہ سے آپ زیادہ ڈسائزیو بریو رسک ٹیکر یہ آپ بن سکتے ہیں پلانٹی پوزیشن میں شورٹ ٹم پلانٹس آپ کو اس وقت اتنا فیور کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ایورج سیجیٹیرین بھی ہیں تو ایک آئیڈیل اچیویمنٹس کی طرف جا سکتے ہیں چاہے وہ پرسنالیٹی سے ریلیٹڈ ہو فائنینس سے ریلیٹڈ ہو ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ ہو لیو لائف سے ریلیٹڈ ہو کیریئر سے ریلیٹڈ ہو فیزیکل ہیلس سے ریلیٹڈ ہو بٹ یو آنٹ ٹو لکی ایورجنشپ سے ریلیٹڈ ہو بکاہ جیوپیٹر ابھی ریلیٹڈ چلنا ہے تو زیادہ تر ڈیپینڈ اپنی پلاننگز اپنے اویلیبل ریسورسز اینڈ اپنی فیزیکل اسٹرنگ پر رکھیے یہ آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گی کچھ کمی بھی رہ سکتی ہے جیسے جیوپیٹر کی ریلیٹڈ آپ کو تھوڑا پرابلم میں لے جا سکتی ہے تبقوات سے کم ریزلٹس آئیں یا لیٹ ہو کر آئیں اسے تھوڑی کم ہمتی کا سامنا کرنا لیکن اس کو ریکاور کیا جا سکتا ہے سورہ شمس پڑھ کر پانچ دفعہ ایک دن میں کٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہے وقفے وقفے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے مطلب پانچ دفعہ پڑھنی ہے تو ایک ہی دفعہ بیٹھ کے پڑھ لی جائے ایک ایک دفعہ پڑھ لی پانچ دفعہ تو تب بھی چلے گی ساتھ میں ایزا سیڈیٹیرین روبی اور بلو سفائر آئیڈیل سٹونز ہیں جو آپ کی نیچر کو انہینس کر دیں آئیڈیل سٹونز ہیں جو آپ کے اندر ٹائم بیہیوئر کی ویکنسز کو کنٹرول کر جاتے ہیں تو ادھر سے ٹائم بھی کنٹرول ہو گیا ادھر سے خیر اور برکت بھی آگئی سورہ شمس سے اور آپ اپنی کامیابیاں حاصل کر دیں گے کوئی بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہاں البتہ اگر کوئی ویک سیڈیٹیرین ہے بائی برت اسے جوپیٹر ریٹو گریٹ ملا تھا اور اس کی ٹربلز بڑھ رہی ہیں صحت علج رہی ہے یا فائنینشل ٹربلز انکریز کر رہی ہیں یا اس کے پاس وے آؤٹ کو جی اسے پھر پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے پھر وہ یہ ایوریج ریمیڈی سے شاید سالو نہ ہو پرسنل چارٹ کیلکولیشنز کے لیے ہمیں آپ کی ڈیٹ ٹائم اینڈ پلیس اوپر چاہیے ہوتا ہے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں وہ فری فورم نہیں ہے لیکن ان پر رابطہ کرنے سے آپ کو ایسی انفرمیشن مل جائے گی جس سے آپ اپنے ان پرابطہ کو ریزول کر سکیں گے انشاءاللہ یہ اس ہفتے کی انفرمیشن تھی جو میں نے بڑے تھوڑے سے ٹائم میں بہت اچھے انداز سے آپ کے سامنے رکھ دی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ان دونوں نعمتوں سے جو وینس کی شکل میں اور مرکری کی شکل میں آپ کو اس ہفتے میسر آئے گا آٹھ تاریخ اور دس تاریخ کو آپ اسے بھرپور انجوائے کریں گے جب آپ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں تو اللہ کا بھی شکر ادا کریے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے گا آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں سینچیرین چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ بزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے جو مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی ان کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ